موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آلیا کے کچن میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں تو آج آلیا کے کچن میں بہت مزید تھی سویڈیس بن رہی ہے تو یہاں پہ آج میں بنا رہی ہوں گاجر کی کھیر گاجر اور چاولوں کی کھیر بھی بول سکتے ہیں گجریلا بھی بول سکتے ہیں تو وہ بنا رہی ہوں یہاں پہ میں نے دو گلاس پانی کیلئے لیے اور یہاں پہ میں نے تقریباً چار سے پانچ گاجریں جو ہیں وہ میں نے قدو کش کر لیے اس کے اندر زیادہ جو ہیں وہ گاجریں نہیں استعمال ہوں گی یہ تقریباً میں نے پانچ گاجریں اس کو میں نے لے کے قدو کش کر دیا ہے تو تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے وہ میں چاول بھی شامل کر دوں گی کیونکہ یہ چاولوں کی اور گاجروں کی کھیر بن رہی ہے تو چاول میں نے یہاں پہ تقریباً دو گھنٹے پہلے بھی گو دیئے تھے چاول میں نے آدھا کپ لیے ہیں زیادہ اس کے اندر چاول بھی نہیں جائیں گے اب اس کو تقریباً میں نے پانی ڈال کے کور کر دیا ہے جب یہ اچھے سے گل جائیں گے تو پھر اس کے اندر میں دودھ شامل کر دوں گی چاول اور گاجرے میری گل چکی ہیں اب اس کے اندر تقریباً میں نے تین لیٹر جو ہے وہ دودھ کا شامل کر دیا ہے اور آنچ میں نے بلکل ہلکی کر دیا ہے تو اگر مجھے دودھ کم لگا تو میں اور شامل کر دوں گی نہیں تو پھر میں اسی میں اس کو کمپلیٹ کروں گی تو اب میں نے آنچ جو ہے وہ بلکل سلو کر دیا ہے جی یہاں پہ تقریباً میں نے تین گھنٹے ہو گیاں کھیر کو تو کھیر اب ماشاءاللہ میری پک چکی ہے چینی بھی میں نے ڈال دیا ہے اور اس کے اندر میں نے کافی سارے جو ہیں وہ اس طرح بادام بھی گریٹ کر کے وہ بھی میں نے کافی سارے ڈال دیا ہے کچھ میں گارنش کروں گی تو اب اس کو جو ہے مجھے تقریباً تین سارے تین گھنٹے ہوگی اس کو میں اتنا ہی رکھوں گی اس سے زیادہ میں نے اس کو گاڑا یا پتلا نہیں کرنا کیونکہ جب یہ خوش بجائے گا تو یہ پھر چھیک رہے گا اب اس کو میں ٹھنڈا کرتی ہوں اور پھر آپ کو دشاہ اتر کے دکھاتی ہے جی ماشاءاللہ یہاں پہ جو ہے میری گاجر کی اور چاول کی کھیر ریڈی ہے بہت مزے کی بنی ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے اب آپ لوگوں نے مجھے فیڈ بیک دینا ہے اور آپ لوگوں نے میری ریسیپی کو کو ضرور ٹرائ کرنا ہے اور میرا بیل آئیکن پریس کرتے آپ کو میری ڈیلی جو ویڈیوز ہیں اس کا نوٹیفیکیشن آئے گا اس پہ آپ کے کوئی پیسہ نہیں لگے گا صرف آپ نے میری ویڈیو کو واش کرنا ہے اور نئی نئی ریسیپیز آپ کو گھر بیٹھے مل جائیں گی تھینکیو ریسی پیسہ